مرالا مڈی میں ناشر کلاسٹی کی گلی میں ایک گھتان ہے راکھی کرانا اسٹور اس شخص کے پاس پچھلے دو دن سے مقامی عوام بھی ان کو باہن کر رہے تھے کہ ایک سربانی فود کمپنی ہے جو امرتصر کی ہے یہ کمپنی کے جو رائس کے جو بیٹس ہے اس کے اوپر چار طرف اللہ نے کھاوا ہے اور دو سائٹ پہ گمت خزرا کی تصویر ہے اس کے اوپر تو یہاں پر ہم یہاں کے عوام اور خاص طور سے دو دن سے جو دکاندار ہے نہیں لیکن لوگ بھی اس کو کہہ رہے تھے کہ بھائی اس چیز ہے یہ روکنا چاہیے تو مگر اس شخص نے کوئی کاروبار نہیں کرتے ہوئے اپنا کاروبار کنٹیلیو رکھا تھا ہم نے یہاں پر بیریشتر حسد الدین اویسی صاحب موسیقی فارلیمنٹ وہ صدر پولین مجھے تحادر مسلمین کے اگرائے تھے میں یہاں میرپر پولیسٹیشن آیا یہاں کے ایسے چھو اپرنیڈو صاحب سے ملاقص کی اور سخت اتداز کیا کہ بھائی جی دکان پہ اللہ کا نام رکھے جو نیچے رکھے ہوئے احمد خزرہ کی تصویر ہے آپ وہ بیٹس کو آپ کرتے ہیں تو پولیس کی موجودتی میں تمام پولیس کے آفیسرز نے وہاں پر آئے سرکل صاحب اور ایسائیس اور کانیس سے بھول آکے جنہیں بیٹس دکان میں موجود تھے وہ بیٹس کو ایک آٹھوں تحالی کے ذریعہ پولیسٹیشن آیا گیا ہے اور میں آپ تمام سے میں خواہش کر رہا ہوں خاص طور سے میں پولیس سے گزارش کر رہا ہوں کہ جو حالات پورا من ہیں یہ لوگ لا کے بیج رہے ہیں عوام جب اتلا دی رہی ہے تو ان کا بھی کام ہے دکاندار کا کے اس چیز کو روک دیا جائے یا اس چیز کو نکالا جائے جیسا آپ آپ حرکت میں آکے بیٹس خالی کر رہے تھے جتنے خالی بیٹس ہے وہ بھی ہم یہاں پر پولیس آلے لے کر آئے اور جتنے بیٹس پور تھے وہ بھی پولیس یہاں پر اپن نیڈو صاحب اور ان کی ٹیم نے پورا یہاں پر پولیس نے لے کر آئے اور منصر اتحاد المسلمی ایسی حرکات کو اور ایسے جو لوگ ہیدر آباد کی فضا جو امن و امان کی فضا کو خراب کرنے کی پولیسٹیشن میں منصر اتحاد المسلمی اس کو برداشت کریں گے میں پولیس سے پھر ایک مطالبہ مطالبہ کر رہا ہوں اور سخت الفاظ میں مطالبہ کر رہا ہوں اور کتاب ایسے حالات کو آپ اپنے ذمہ لیتے ہوئے اس کاروائی کو اور آگے بڑھائی ہے اور سخت سے سخت راکی پھر کرانا والوں کو سخت سے سخت کاروائی کرتے ہوئے ان کو چالنگ کیا جائے اور جو کاروائی پولیس کا سکھی ہے خانون کے دائرے میں رہے کہ اس کاروائی کو سخت سے سخت کیا جائے کیا لگتا ہے اس موقع پر اس طریقے کی حرکت کیا جائے پولیس کا کام ہے یہاں سے جہاں جہاں ایسے اگر اس برائنڈ کا ہے سربانی برائنڈ کا اگر کہیں اگر کوئی ویڈ رائس کا اگر ہے تو پولیس کی بھی ذیمہ داری ہے کہ ہم نے امام کو برخرا رکھتے ہوئے عوام کو برہم ہونے سے فائلے اس چیز کو زب کیا جائے اور دکاندار کے اوپر اور اونر کے اوپر کاروائی کی جائے اور خود منجھ دیتے ایسے چیزوں کو برداشت نہیں کرے گی لوگ ہیں کچھ چند اناسیر ایسے ہیں تو لوگ امن امام کے ساتھ کو خرافتے نہیں کوشش کریں منجھ سے اتحاد و مسلمین ان کوششوں کو ناکام کرے گی اسی کا آج گڑی ہے کہ منجھ سے اتحاد و مسلمین بھر وقت حرکت میں آتے ہوئے یہاں پر ہم پولیس کی موجودگی میں سمتی ہیں سامنج یہاں پر منڈی میرالم کے اندر ایک راکھی کرانہ سٹور بلکے ہیں جو رائس شاپ ہے جس میں اندر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے گمد خضرہ کی جس پر تصویر ہے اور منار ہے اور جس تھیلے پر جو ہے پرنٹ لکھاوا ہے اللہ کہہ کر اور عربی میں اللہ ہے اور اس کو جو ہے وہ جو دکاندار ہے مارواری دکان مارواری شاپ ہے اور وہ مینیفیکچرین پنجاب کی ہے اور وہ تھیلہ جو ہے مارواری کی دکان کے کانٹر کے نیچے ہے پیروں کے پاس ہے جسے دیکھ کر بڑی ہمیں تکلیف ہی اور اس تھیلے کو جو ہے میں نے پرچس کیا چوبیس سو روپے میں اس نے تھیلے کو دیا ہم نے لاکر یہاں پر میرچوک پی ایس کے جو ہے ہمارے سرکرین انسپیکٹر نیڈو صاحب کو جو ہے ہم نے رائٹنگ میں کمپلیٹ دیئے میں تمام عوام سے خواہش کرتا ہوں اور عرباب مجا سے خواہش کرتا ہوں حکومت سے وقت کی حکومت سے خواہش کرتا ہوں کہ روز باروز ہر روز ایک نئے طریقے سے مسلمانوں کو جل شکنی کی جا رہی ہے ان کو اٹھیس پہنچائی جا رہی ہے اور ان کی جذبات سے کھلا جا رہا ہے میں تمام دکانداروں سے تمام ڈیلر سے خواہش کرتا ہوں کہ جل سے جل جس کے پاس بھی وہ تھیلے ہیں جس پہ گمبت خضرہ کا نشان ہے اس کو جو ہے فوراں ہٹا دیا جائے ہماری خواہش یہ ہے جس تھیلے میں رسول اللہ کی جو ہے گمبت کی فوٹو ہے اس کو فوراں نکال کر سادہ تھیلے کے اندر چاول کو جو ہے بیچا جائے ہمیں اس سے کوئی اندو مسلم کرنا نہیں ہے ہمارے رسول اللہ کی گمبت کی تصویر اس تھیلے پر ہے اور تھیلے پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم مال حضرات اس پہ پیر رکھ کے چڑھتے ہیں جب لوڈنگ ہوتی ہے اور بیشتے ہیں دکاندار تو جو ہے اس خدموں کے پاس ہوتی ہے بتائیے اس سے بڑھ کر اور کیا شرمناک واقعہ ہوں گا کہ ہمارے شہر حیدر آباد جو حیدر کا شہر ہے تہذیب کا شہر ہے جہاں پر عدب کا شہر ہے اور ہمارے شہر میرچوک پی ایس کے لیمٹ میں یہ ہو رہا ہے ہم پولیس سے یہ دیمینڈ کیا ہیں پولیس سے یہ مطالبہ کیا ہیں کہ اس دکاندار کو بلا جائے اور اس طرح کی اور کتنے جہاں پر عربی میں لکھا گیا ہے وہ باسمدی چاول کا تھیلہ ہے جس پر رسول اللہ کی گمبت کی فوٹو ہے ہم نے ابھی اس کو میرچوک پی ایس کے حوالے کیا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ محکوم پولیس سے کہ جل سے جل کاروی کی جائے گی اور ہم فود انسپیکٹر سے بھی خواہش کرتے ہیں فود دیپارٹمنٹ سے بھی خواہش کرتے ہیں کہ اس طرح کی چیزوں کو چکنگ کرنا چاہیے کہ کیا پرنٹ آ رہا ہے کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ پاکستان سے پرنٹ ہو کیا رہا ہے کیا کسی دشمن ممالک سے پرنٹ ہو کیا رہا ہے اس کے بارے میں تحقیق ہونا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہندو مسلمانوں کو لڑانے کا یہ کام کیا جا رہا ہے اس کے پیشے کارس سازشیں ہیں اور اس کو جہے اجاگر کرنے کی ضرورت ہے ہم خاص طور سے محکوم فود انسپیکٹر اور محکوم پولیس اور ہمارے سی وی آنن صاحب ایک بہترین کمیشنر پولیس ہیدر آباد کو ملے ہیں ہم ان سے امید کرتے ہیں کہ جل سے زل اس پر ایکشن لیں گے اور ان تمام خیلوں کو جتنے بھی جہاں جہاں بھی ہے بیگم بزار ہے جہاں بھی چانوال کے سٹاک ہے ان کے لیے سرکولر جاری کریں ہر پی ایس کے لیمیٹر میں کون سے دکانہ ہے کون سا پرنٹ ہے اس پر پولیس کا کام ہے کیونکہ نظم زفت کو برخراکنا ان کی ذمہ داری ہے میں امید کرتا ہوں کہ جل سے زل اس کو زفت کیا جایگا